ہم نے ایک وارڈ بنائی ہے جس کے اندر آئیسولیشن رومز ہیں وہ دیکھیں اب میں یہاں پہ آیا ہوں جی یہاں پہ ہم نے جو او پی ڈی ہے جہاں پہ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے چھوٹے موٹے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں اس حصے کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان میں آٹ بریک ہے اس میں ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کو بھی ٹھیک کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہر چیلنج کے اندر ایک اپرچونیٹی ہوتا ہے ہمیں اس میں یہ اپرچونیٹی بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کیر فسیلیٹیز جو ہیں ان کو ٹھیک کر لیں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت میرے پیچھے او پی ڈی کی او پی ڈی کا سیکشن ہے پیمز کی نارمل دنوں میں نو سے دس ہزار مریض یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے علاج مالجے کے لیے آتے ہیں یہ جس حصے میں میں کھڑا ہوں اس حصے میں تقریباً پانچ ہزار لوگ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ آتے تھے اور یہ جگہ کچھ تنگ پڑ گئی تھی اور کچھ پرانی بھی ہو گئی تھی تو اس کو ہم بڑی ہنگامی بنیادوں کے اوپر چونکہ آج کل او پی ڈی ویسے بھی ہم نے بند کی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس کو انشاءاللہ تعالی ایک ایسی اوپی ڈی میں کنورٹ کر رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگی اور جہاں پہ لوگوں کو آگے اچھا محسوس ہوگا ان کے پاس اچھی جگہ ہوگی انتظام اس کا بہتر ہوگا اور اس کو ہم بالکل نئے سرے سے رینویٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند ہفتوں کے اندر یہ ایک نئی اوپی ڈی جو ہے پیمز میں بن جائے گی اور یہاں سے ہم پیمز کی ری فارمیشن جو ہے اس کا آغاز کی ہے ہم نے یہاں سے اور پھر ہر پورے انشاءاللہ تعالی ہسپتال کو ہم تبدیل کر دیں گے اور یہ اسے جنڈے کا حصہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ امران حان صاحب کی جو قیادت ہے ان کے نزدیک چونکہ ہیلتھ کے شعبے کی بہت بڑی ترجیح ہے تو اس طرح ہم اسلام آباد میں ہسپتالوں کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بہت اچھی ہیلتھ کےر آپ کو ملے گی آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہم پرائمری ہیلتھ کےر کو بھی مضبوط کر رہے ہیں تو اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں جتنے بھی بیسک ہیلتھ یونٹس رورل ہیلتھ سینٹرز ان کی اپگریڈیشن بھی ہو رہی ہے اور یہ سارا نظام جو ہے بڑے ہسپتالوں اور چھوٹی ہیلتھ فسیلیٹیز کا یہ آپس میں منسلک ہو جائے گا موسیقی